تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نجانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے نجسی میں صحاوت کرنا، غصے میں سج پولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن ہشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک اوت تمہیں ہوت نہ بلائے عظم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو بات تمیز سے اور اتراز دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر او علم اور صلیقے سے محروم ہوتے ہیں نہ سر اونچا رکھوں کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھوں تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت کرانے سے تعلق رکھتے ہو مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جود بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سجھ بول کر رہار جاؤ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبال کر رکھنا تمہارا ہنر سبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداش کرو اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا